آج ہائیدر آباد پارلیمنٹ کوئنسنسی کے اندر بہت دور برا کوئنسنسی میں فلق نمہ ڈیویجن ہے اس ڈیویجن میں کنگ سیونیو کولنی کے اندر صدر منزی سے تیاد المسلمین نقیبی ملت بیریشتر صدر دینویسی صاحب پانی کی پائن پلائن کا اناؤگریشن کیا گیا ہے ان کے مبارک ہاتھوں سے اور یہ جو اناؤگریشن ہوا ہے اس کی لاغت ٹوٹل تین کروڑ اسی لاغ روپے کی ہے جس کے اندر ٹو ہنڈر ایم ایم واتر پائن پلائن ہے ون ہنڈر ایم ایم واتر پائن پلائن ہے ہنڈر ایم ایم واتر پائن پلائن ہے تقریبا اس کینگ سیونیو کولنی کے اندر پانچ سو سے زیادہ مطانات ہے الحمدللہ صدر منزی سے تیاد المسلمین کی کوشش تھی ان کی محنت تھی ان کی سوچ تھی اور ان کی فکر تھی اس کولنی میں عوام بس چکی تھی مگر پانی کا کافی پرابلم کئی زمانے سے تھا اس کو دیکھتے ہوئے صدر منزی سے تیاد المسلمین تین کورن اسی لاکھ روپے کی پانی کی پائن پلائن سینکشن کرائے آج الحمدللہ اس کا اناؤگریشن کیا گیا ہے اور کل سے اسے ایریے میں اس مقام پر پانی کی سپلائی چالے ہو جائیں گی آخری میں ایک ہی بات کہوں گا منزی سے اتحاد المسلمین ہمیشہ عوام کے لیے عوام کے واسطے عوام کی سولت کے لیے عوام کو جس طریقے سے سولتہ ملنا چاہیے اس کے لیے ہمیشہ کام کر رہی ہے اور آج اس پروگرام میں صدر محترم عالی جناب الہاچ بیرشتر رسول الدین ویسی صاحب کے ساتھ ہمارے منزی سے اتحاد المسلمین کے ایمیل سی جناب رحمد بیق صاحب تھے ایزے ایمیلے اس ایریے کا مہی تھا منزی سے اتحاد المسلمین کے بہت دور پورا کونسنسی کے سارے کورپریٹرز تھے شاستری پورا کورپریٹر جناب مدین صاحب تھے اور دیگر منزی سے اتحاد المسلمین کے صدر مطمدین ورکرز موجود تھے میں آپ کے چینلوں کے ذریعے ایک کنگ سیونیو کولنی کو اور کنگ سیونیو کولنی کے جو مقام میں رہتے ہیں لوگوں کو مبارک بات دیتا ہو الحمدللہ منزی سے اتحاد المسلمین کی جدو جہد کے بعد محنت کے بعد ایک کافی بڑا کام وہا ہے اس کولنی کے اندر کافی زمانے سے اس کولنی کے اندر پانی کا پرابلم تھا ہمارے صدر بیریشتر رسول دی نوشی صاحب کی محنت کی وجہ سے ان کی کارکردگی کی وجہ سے ان کی نمائندگی کی وجہ سے اس کولنی میں آج سے پانی کی پائنپلائن لگ کر پانی کی سپلائی چالو ہو چکی ہے اور بھی پروگرام کنگے انشاءاللہ درمیان میں آپ کے رات کے رہوں گا آپ کو مدیس اتحاد مسلمین کے ڈیولوپمنٹ برکس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہوں گا شکریہ برکس 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 برکس